تو یار مس مارول کا اپسوڈ ٹو آپ نے دیکھی لیا ہوگا اور ایز ایکسپیکٹڈ اس اپسوڈ میں بہت سارے ہیڈن ڈیٹیلز اور ریفرنسز تھے مارول کے پچھلے پروجیکٹس کے اور بولی وڈ کے تو دوستو آج ہم بریک ڈاؤن کریں گے مس مارول کے اپسوڈ ٹو کا تو بینہ ایلومنیٹی کی ٹیم بنائے چلی یہ شروع کرتے تو دوستو اس کے پہلے ہی سین میں ہم کمالا خان کو کل کانفیڈنس کے ساتھ اپنے سکول میں انٹری کرتے دیکھتے ہیں اور اوویسلی اس کو اس کڑے سے پاورز مل چکے ہیں تو یہ کانفیڈنس اسی کی وجہ سے ہے جس کے بعد ہمیں ایک کریکٹر دکھائے جاتا ہے جس کا نام ہے کامران جس سے کامران ٹکراتی ہے اور بھوک گر جاتی ہے جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ بولی ووڈ میں یہ سین دو کاریکٹرز کے بیچ میں کیمسٹری بنانے کے لیے کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد کمالا کو برونو بھی ملتا ہے اور وہ ایونجر سکون میں جو انسیڈنس ہوا ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور یہاں کمالا خان اپنے آپ کو اینڈ مین سے کمپیر کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ کیسے دونوں شرنک ہو سکتے ہیں اور اینڈ مین کی ایج نہیں بھر رہی ہے تو اگر ہم لوگ کمکس کی بات کریں تو کمکس میں کمالا خان کا ون آف دا پاور ہے شرنکنگ کا سیکنڈ اینڈ مین کی ایج کا ریفرنس ہے کہ اینڈ مین کے جو ایکٹر ہے پاورڈ روڈ وہ پچھلے بیس سالوں سے دکھنے میں ایک جیسی ہی ہیں ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ ان کی ایج بھڑ رہی ہے تو ہاں یہ جوک ان کے لیے تھا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایونجر کون کے ایوٹ کے بعد زوئی پاپولر ہوگی ہے کیونکہ اس کو مس مارول نے بچایا تھا اور صرف برونو کو ہی پتا ہے کہ وہ کمالا تھی اب سوشل میڈیا نے اس کو نائٹ لائٹ کا نام دے دیا ہے اس کے بعد برونو کے ساتھ مل کر کمالا اپنے نیو سپر پاورز کو ٹیسٹ کرتی ہے پھر جب وہ اپنی پاورز کو یوز کر کے اپنے ہینڈ کو ایکسپینڈ کر رہی ہوتی ہے تو اس بگ ہینڈ کا ویٹ کمالا سے نہیں اٹھایا جاتا ہے اب یہاں پہ ہمیں یہ ہنٹ مل رہا ہے کہ اس کے برسلٹ کی جو پاورز ہیں وہ اس کی فیزیکل سٹرنٹ پر ڈیبینٹ کریں گی وہ اپنے بوڈی پارٹس کو اسی لیمٹ تک ایکسپینڈ کر سکتی ہے جتنا ویٹ وہ برداشت کر سکتی ہے پھر ہم لوگوں کو کمالا خان کی ٹریننگ کا ایک چھوٹا سا منٹاج دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں اس سین میں کمالا خان اور برونو نے بلیک ویڈو اور ہاک آئی کے وار میر والے سین کو ریکریئٹ کیا ہے تو دیکھو مارول کے پریویس ریفرنسیز دیکھنے کا مجھے تو مزہ آتا ہے اس کے بعد ہم ناکیہ اور کمالا کو مسجد میں جاتے ہو دیکھتے ہیں اور یہاں پہ یہ پورا سیکونس ہی کومک سے اڈیپٹڈ ہے لیکن مجھے یہاں یہ فنی لگا جیسے پاکستان میں بھی مسجدوں سے جوتے چڑھائے جاتے ہیں تو امریکہ کی مسجدوں میں بھی آتا ہوتا ہے تو ہاں یہ طورہ ریلیٹیبل تھا پھر اس کے بعد سیکونس ہوتا ہے زوئی کی پارٹی کا جہاں جوس میں وڈکا ملا کر اس کے کلاس فیلوز اسے پلا دیتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ یہ جوس ہی ہے اور ہاں دوستو یہ سین بھی اگزیٹ کومک بک سے ہی اڈیپٹڈ ہے اس پارٹی میں کامران بھی ہے اور ہاں دوستو کومکس بک میں کامران کی سٹوری یہ ہوتی ہے کہ کامران کے پاورز بھی سیم ڈے انلوک ہوئے تھے جس دن کامالا کے پاور انلوک ہوئے تھے ویسے بھی یہ سب ڈسکس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اوریجن تو ان سب نے ویسی چینج کر دی ہے لیکن ہاں کومکس میں کامران کے پاورز سپر پاورز تھے اور اس سیکونس میں جو سونگ پلے ہوتا ہے وہ بولی وڈ سونگ ہے جو کہ میرا ون آف دا فیوریٹ سونگ ہے اور یہی سونگ پاکستان اور انڈیا میں کافی وائرل ہے اور صحیح میں ان سونگ سے یہ شو اور بھی زیادہ ریلیٹیبل لگتا ہے پھر اس کے بعد کار میں کامران اور کامالا کے بیچ کی کنورزیشن دکھائی جاتی ہے اور دونوں کی کنورزیشن میں شارو خان کی دو موویز کو بھی منچن کیا گیا ہے جو کہ بازیگر اور ڈی 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 آئیمین دل والے دلہنیاں لے جائیں گے اور ہمیں پتا ہے بولی وڈ کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی یہ موویز کتنی پاپلر ہیں پھر اس کے بعد دونوں اپنا نمبر شیئر کرتے ہیں اور کامالا کے گھر پہنچنے پر ہم اس کی ایکسائٹمنٹ کا لیول دیکھتے ہیں آئیمین وہ جس طرح سے ڈانس کرنے لگ جاتی ہے بائی دو وی یہ سیکنس مجھے اتنا کوئی خاص نہیں لگا تھوڑا کرنجی ٹائپ فیل ہوئے پھر اس کے بعد اپیسوڈ سٹوری بیلڈنگ کے ویو سے ہی موو ہوتا ہے اس کے بعد کامالا کامران کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ پر چل جاتی ہے اور یہاں بھی دونوں شاروخان پر ڈسکشن کرنے لگتے ہیں یہاں بھی کچھ خاص نہیں ہوتا بس ایک چھوٹا سا فنی سیکنس ہوتا ہے کامالا کے بائی کے ساتھ اور نیکس سیکنس میں کامالا کا فیملی دینر ہوتا ہے جو کہ آئی گا اس اپیسوڈ کا امپورٹنٹ سیکنس تھا یہاں ہمیں کامالا کے بریسلٹ کے اوریجن کا ہنٹ ملتا ہے اس کے فادر بولتے ہیں کہ کیسے پارٹیشن کے ٹائم کامالا کی نانی جو کہ بس ایک بچی تھی اپنے فادر سے الگ ہو گئی تھی اور سم ہاؤ وہ واپس آگئی تھی لاسٹ ٹرین کے تو جب اسے پوچھا گیا کہ ایسا کیسے ہوا تو وہ بولی کہ اس نے بس سٹار کے ٹریلز کو فولو کیا مطلب سٹاروں نے اس سے راستہ بتایا اور اسی دن سنا کی ماں مطلب کہ کامالا کی پرنانی بھی غائب ہو گئی تھی تو ہاں یہاں پہ یہ ریویل ہو جاتا ہے کہ کامالا کی پرنانی کا بریسلیٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی لنک ہے اس کے بعد آئی گیس کامالا کو اپنی پرنانی کا ویجول بھی آتا ہے جس کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور جب وہ اپنی نانی سے اس کے بارے میں پوچھتی ہے تو اس سے بھی کوئی خاص انفرمیشن ہی ملتا بس ہم لوگوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی پرنانی کا نام آئیشہ تھا اس کے بعد نیکس ڈی ایت کا فنکشن ہے جس فنکشن میں جانے سے پہلے کامالا اپنی ماں سے پرنانی کے بارے میں پوچھتی ہے جس پر اس کی ماں اسے ڈانٹ کے منع کر دیتی ہے اور فنکشن میں بھی سب یہی بول رہے ہوتے ہیں کہ اس کی پرنانی بہت ہی بری عورت تھی اور اس نے اپنی فیملی کا نام بدنام کیا تھا لیکن اس کی اگزیکٹ سٹوری کوئی بھی نہیں جانتا بس سب سونی سنائی باتیں بولی جا رہے ہیں فنکشن میں فنی وے میں کئی گروپس کو انٹرڈیوز کروایا جاتا ہے جس میں سے ایک گروپ کا نام Illuminati ہوتا ہے بائی داوے اگر آپ اس کے سپیلنگ پر اور کریں گے تو سپیلنگ غلط ہے اور اس کا نام سنتے ہی مجھے ملٹی ورس آف میڈنس میں دیکھئے Illuminati کی آدھاوی لیکن ادھر جو ریفرنس دے رہے ہیں وہ اس دنیا میں ایکزسٹ کرنے والے Illuminati کا گروپ ہے ایز پر کونسپیریسی تھیوریز Illuminati ایک سیکرٹ گروپ اور اورگنائزیشن ہے جو کہ پورے ورلڈ کو کنٹرول کرتی ہے فرم پولیٹکس ٹو انٹرٹینمنٹ تو اگر آپ لوگوں کو اس بارے میں نہیں پتا تو آپ لوگ انٹرنیٹ سے پڑھ لیجئے گا کیونکہ وہاں پہ بہت کچھ موجود ہے آئی مین ہزاروں ویڈیوز اور آلٹیکلز پڑھے ہوئے ہیں اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ زوئی کو دپارٹمنٹ آف ڈیمیج کنٹرول نے پکڑ رکھا ہے وہ بس یہ جاننا چاہتے ہیں کہ زوئی نائٹ لائٹ آئی مین مس مارول کو جانتی ہے کہ نہیں اور آپ سب کو پتا ہی ہوگا کہ دپارٹمنٹ آف ڈیمج کنٹرول لازٹ ٹائم ہمیں سپائیڈر میں نووے ہوم میں دکھا تھا جب پیٹر کی آئیڈنٹیٹی ریویل ہو گی اور ہاں یہاں یہ لوگ یانگ گوینجرز کے پیچھے ہاتھ دوکے پڑھے ہوئے ہیں کہ یہاں ہوں کیا رہا ہے پھر اس بچے کو بچانے کے بعد کمالہ کے پیچھے دپارٹمنٹ آف ڈیمج کنٹرول پر جاتی ہے اور یہاں آپ لوگ ٹونی سٹار کے ایڈیت کو بھی دیکھ سکتے جو کہ فار فروم ہوم کے بعد سے دپارٹمنٹ آف ڈیمج کنٹرول کے پاس ہی ہے سنس میسٹیریو والے انسیڈنٹ کے بعد سے ٹیٹر سے انہوں نے یہ سب کچھ لے لیا تھا یہی پہ کامران آتا ہے اپنی ماں کے ساتھ اس کو بچانے پھر ہم سب کو یہ ریمیل ہوتا ہے کہ کمالہ خان جس پرنانی کو وہ اپنے بریسلیٹ کے ویجنز میں دیکھ رہی تھی وہ بھی کامران کی گاری میں موجود ہوتی ہے تو دیکھو یہ اینڈنگ مجھے اچھا لگا مطلب اس اپیسوڈ کی اینڈنگ وہ ایک اچھے کلیف ہینگر پر چھوڑ کے گئے ہیں اور نیکسٹ اپیسوڈ میں فور شور ہمیں کمالہ کی پرنانی اور اس کے بریسلیٹ کی کہانی پتا چلے گی تو اوبرال یہ اپیسوڈ بس ٹھیک تھا کی تھا تو آپ لوگ بتانا آپ لوگوں کو یہ اپیسوڈ کیسا لگا اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند رہی تو لائک کرنا اور اسی طرح کا اور کانٹینٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا تو چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں پاکستان زندہ باد